بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز اور میں ہوں موین الدین الوے سلابی صورتحال کو منیٹر کرنے کے لیے ڈائپٹی کمیشنر لیا امتیاز حیمت کھچی نے لالا کریک پر بنائے گئے ہیڈ ریگولیٹری کا دورہ کیا پاک آرمی کے افسران سمیت اسسٹنٹ کمیشنر لیا اساد علی بھی ہمراہ تھے مزید اخوال جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ آمیر علی آوان سے جی آمیر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں جی بلکل اگر بات کی جائے سلاب کے حوالے سے جو دریائے سندھ کی نشے بھی پڑھتی ہے وہاں پہ درمیان درجہ کا جو سلاب ہے وہ جاری ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ڈیپٹی کمیشنر امتیاز حیمت کھچی صاحب موجود ہے ہم ان سے اس حوالے سے بات کریں گے سر کیا اقدامات کیا گیا ہے اس لالا کریک کے حوالے سے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ چونکہ اس کریک میں ریگولیٹر بنا تھا کئی سالوں سے کام ہو رہا ہے لیکن اس کو آپریشنلائز نہیں کیا گیا اس کا ہم اس کو ریگولیٹر کر رہے ہیں ابھی بھی یہاں کھڑے اس کی جو کپیسٹی ہے وہ ہے دس ہزار کیوسٹ اور ہم نے اس کو ریگولیٹر کیا ہوا ہے بہتر پنچھتر سو مطلب سیون تھاؤزنڈ سیون تھاؤزنڈ فائیو ہنڈرڈ پہ تو وہ اس سے یہ امپیکٹ آیا ہے امیجیٹ کے جو ہمارے ڈاؤن سٹیم کا کافی زیادہ پاپولیشن ہے رکبہ ہے وہ ان انڈیٹ نہیں ہوا اور اس کو ہم ووچ بھی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ پاک آرمی بھی ہے سارے ایرگیشن کے لوگ ہیں یہاں پہ ہم نے بندے ڈپیوٹ کی ہیں اور یہ ایک اتنی بڑی ہمیں ریلیف ملا ہے کہ اس سے پہلے لیہ کی جو تباہی ہے وہ مین لالا کریک کی وجہ سے ہوتی تھی تو اس کو ہم نے ابھی اللہ کے فضل سے پروپر ریگولیٹ کیا ہوا ہے دوسری صاحب جانب صاحب یہ بھی آٹھ لاکھ یوسک کا جو ریلہ ہے وہ متوقع ہے سننے کو آ رہا ہے کہ اس حوالے سے کیا کہیں گے کیا یہاں پہ حفاظتی جو بند بنایا گیا ہے اس حوالے سے کیا اقتعامات ہیں ابھی تک تو یہ میں بتاؤں گا کہ this is a rather information shared on social media حقائق نہیں ہے چونکہ میں ہر آدھے گھنٹے بعد پی ڈی اے میں سے میں رابطے میں ہوں ہماری آرمی کے دوست ہیں وہ بھی اپنی انجینرنگ ونگ سے لے رہے ہیں آٹھ کا ہے نہیں ابھی maximum جائے گا تو یہ چار ساڑھے چار پانچ تک جائے گا اگر آٹھ کا آتا ہے تب بھی ہم we are well prepared ہم نے ابھی بیس کیمپس بنائے ہوئے اس کے علاوہ میرے بیک اپ میں ساٹھ اور کیمپس ہیں سمان ہمارے پاس پورا ہے بوٹس ہیں ریسکیو ریلیف کا تمام سمان ہمارے پاس ہے ہم اللہ کے فضل و کرم سے بالکل we are well prepared اگر آتا بھی ہے تو ہمیں انشاءاللہ لیہی سیف یہ جو بند بنایا گیا ہے جس پہ ہم موجود ہیں اس ٹائم یہ لیہ سٹی کا اگر دیکھا جائے تو حفاظتی بند بھی ہے تو یہاں پہ جانا ہے جگہ جگہ پہ یہاں پہ شگاف ڈلے ہوئے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو شگاف ہیں اس میں کیا لگتا ہے کہ یہ پروٹیکٹ کر پائے گا اگر ایسی کوئی condition جنریل ہوتی ہے تو یہ آپ نے اچھا point out کیا لیکن already ہم اس سے واقف ہیں اس میں یہ ہوا کہ ہماری دو تین دن پہلے بھی meeting ہوئی continuous ہو رہی ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ جو لیہ سٹی کا بند ہے یہ ساؤت سے شروع ہوتا ہے نارت ساؤت چلتا ہے اس میں کل آپ دیکھیں گے کہ stone pitching شروع ہو جائے گی انشاءاللہ اور پہلے ساؤت میں ہم نے کروائی ہے ابھی نارت میں کر رہے ہیں یہ اگلے دو دنوں میں آپ کو complete ملے گا لیکن ابھی پانی آتا بھی ہے تو ایسا ایشو نہیں ہے کہ یہ پانی بند توڑ کے تو نکل جائے انشاءاللہ ایسا نہیں ہے لیکن جو چھوٹے موٹے cracks fissures ہیں اور پورس جہاں پہ یہ ہمارا بند ہے protective بند اس کو انشاءاللہ we would overcome اور اس کو ہم انشاءاللہ کیور کریں گے اور اگلے دو دنوں میں یہ ہم نے contractor کو بلایا ہوا ہے irrigation سے مل کے تو irrigation چونکہ main lead وہ لے رہا ہے تو وہ انشاءاللہ اگلے دو دنوں میں آپ سارا بند جو ہے وہ stone کے ساتھ اس کو مکمل طور پہ fill up پائیں گے انشاءاللہ جی ہم نے deputy commissioner صاحب سے بات کی ان کا یہی کہنا ہے کہ لیا کا جو area ہے وہ save ہے district administration کی جانب سے جو متاثرین ہیں ان کے لئے مزید بھی اقدامات جاری ہیں جی آمر تفصیلات سے آگاہ کرنے کا شکریہ ناظرین ایمار نیوز سٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لئے دیکھتے رہیے ایمار نیوز